اہلِ بیتِ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں دریافت کرنا ہے کہ کیا وہ وکر اور عمر رضی اللہ عنہ اہلِ بیت میں شامل رہے یا نہیں رہے اس سوال کا کئی مرتبہ بھی جواب دے چکے ہیں آپ کہیں دیکھ لیجئے اگر آپ کو سننا ہے اور جواب چاہیے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ازواجِ متحرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال دامات یہ سب کے سب اہلِ بیتِ کرام رضی اللہ عنہ میں آتے ہیں اور عیمہ تفسیر میں سے بہت سے ایسے مل جائیں گے جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ان کے گھر میں شمار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں شوہر اور اس کی بیویاں وہ ایک ہی خاندان ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں اور سعید ابن جوہر رحمت اللہ علیہ کی روایت میں بھی یہی آیا اور وہ کہتے ہیں قرآن کے اس سارے حصے کو پڑھو اکیسوے پارے کے آخر اور بیسوے پارے کے آغاز میں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں ہی کا ذکر کرتا ہے اللہ انہیں کہتا ہے کہ وَذْكُرْنَ مَا جُطْلَا فِي وَجُوتَكُنَّا اور اللہ کی کلام پاک کی تلاوت کرتی رہا کرو جو تمہارے گھروں میں نازل کیا جاتا ہے یعنی صاحبِ وحی علیہ الصلاة والتسلیم تمہارے گھروں میں ہوتے ہیں اور ان کے قرآن نازل ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہ تم تعلی کسی نے کچھ عرص کیا تھا تو فرمایا عائشہ کو کچھ نہ کہنا تمہیں پدا نہیں میں اس کے ساتھ لہاف میں لیٹا ہوا وہ تومر خدا کی وحیہ تھی تو اس لیے وہ آہلِ بیعتِ کرام میں بیویاں نہیں شامل تو پھر کون ہے رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بازاروں میں کھڑے ہو کے کہتے تھے جب فتنہ زیادہ اکٹھا نا کہ اہلِ بیت تو صرف حضرت علی رضی اللہ ان کے اولاد اور یہ تو بازاروں میں کھڑے ہو کے کہتے تھے مجھ سے مباحلہ کرو اس بات پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اس میں شامل ہیں کہتے ہیں میرے سامنے آپ اگریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نہیں شامل تو پھر مسلم کی ایک روایت بھی ہم نے پڑھ کے سنا دی تھی اس لیے یہ کہی جگہ